بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم ساتھ جوان بہنوں اور ایک جنزادہ کتے کے بارے میں جانیں گے تو لہذا ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے ہوئے لاس تک دیکھنا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک ایران میں قالین کا ایک سوداگر رہتا تھا اس کی ساتھ بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں اور اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس نے اپنی بیٹیوں کے خادر دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سوداگر اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا اور وہ ایک کتہ تھا جس کا نام سرار تھا سرار سب سے چھوٹی بہن آمنہ کا بہت لادلہ تھا اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا آمنہ اسے کھانا کھلاتی اور اس کو دودھ پلاتی اور اس کو نہلاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی وہ سرار سے اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہی ہو اصل میں سرار ایک جن تھا اور جن بھی خوشمزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا سوداگر ہر روز صبح صویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا پالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا بیر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا اور پھر کھانا کھا کر واپس دکان پر چلا جاتا اور شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا اس کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی کہ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے اے مسلمانوں خدا کو یاد کرو صرف وہی بھروسے کے قابل ہے اے گناہگاروں خدا سب کچھ دیکھتا ہے اسی کی تعریف کرو یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمانوں پر فرض ہے آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ ادھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ان کو اتنا بھی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اس مہینے کی پانچ تاریخ کو روانہ ہوگا یہ آواز سن کر سوداگر کے دل میں یہ تمنہ پیدا ہوئے کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا اس نے پکا ارادہ کر لیا وہ اس سال مکہ ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا کہ میری پیاری بیٹیوں تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو دیکھا ہے اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا لیکن میری بچیوں اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی میرے جانے کے بعد تمہاری دیکھ بال کرنے کے لیے کون رہے گا یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہوئیں اور بڑی بیٹی کہنے لگی ابباجان آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں چھوٹی بیٹی آمنہ نے بھی والد کو تسلی دی لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر والد کے ساتھ رکھ دیں تاکہ والد کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو اس زمانے میں ایران سے مکہ جانے اور واپس آنے میں ایک سال لگ جاتا تھا سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں رکھوا دیا ضرورت کی ہر چیز گھر میں موجود تھی سوداگر نے اپنی بیٹیوں سے کہا گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا کوئی بھی دروازے پر آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا بیٹیوں نے والد کو جواب دیا جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے لڑکیوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا سوداگر نے بیٹیوں کو گلے لگائے کر ان کو پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہوا اسے یقین تھا کہ سرار کی موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہونے کی کوئی بھی جرد نہیں کرے گا لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور سرار حویلی میں سارا دن ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو آمنہ کے پاس سو جاتا کئی ہفتے ایسی طرح گزر گئے ایک دن دروازے پر زور زور سے تین بار دستک ہوئی پھر ایک عورت کی آواز آئی کہ دروازہ کھولو ساتوں بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی پیاری بھانجیوں میں تمہاری خالہ ہوں تمہاری امی کی سگی بہن ہوں آمنہ نے کہا ہماری امی جان ہمارے اببا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی ایک لوتی بیٹی تھی اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی مامو اببا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتدار نہیں البتہ خدا ہے جو سب کا ہے عورت نے باہر سے کہا احمق لڑکی تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس میں چلی گئی بڑی پیاری بھانجیاں ہو تم شاباش دروازہ کھولو باہر سے عورت بولی دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے کہ میرا بھیجا پگل رہا ہے کوئی سایہ بھی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں بڑی اچھی ہو تم جلدی سے دروازہ کھولو تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگیں کہ نہیں ہرگز نہیں اگر یہ سچ مچھ ہماری خالہ ہے تو ابھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے کیونکہ ابباجان نے سختی سے منع کیا تھا اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بدنصیب ہوتے ہیں سرار پاس ہی کھڑا تھا وہ ایک دم بھوکنے لگا یعنی میں سرار ہوں آپ سب کا رکھوالہ ہوں جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا کتے کی آواز سن کر نقلی خالہ وہاں سے جاتی ہوئی بولی میں واپس ضرور آؤں گی سرار اس کی آواز سن کر سمجھ گیا کہ وہ کون ہے اصل میں وہ چڑیل تھی سرار کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کیلئے آئی ہے اور چڑیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی کیونکہ کتے جن بھوتوں اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد مڈلاتی رہی رات کے وقت وہ اپنی اصل شکل میں گھوم رہی تھی لمبے لمبے بال تھے لمبے لمبے ناخون تھے اور وہ زور زور سے چیک رہی تھی اس گھر میں ساتھ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی کتہ ساری راگ بھوکتا رہا میں سرار ہوں ان بچیوں کا رکھ والا ہوں ان کا تو بال بھی باقہ نہیں کر سکتی اگلے دن پھر چڑیل خالہ کے بھیس میں آئی اور دروازہ کھٹ کھٹا کر بولی پیاری بھانجیوں دروازہ کھولو میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو تھنڈا کروں گی میں تمہارے لیے بہت سارے توفے لائی ہوں جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی چہبے نے دروازہ کھولنے کے لیے دوڑی ننی آمنہ نے چیک کر کہا ہم نے ابباجان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گے تب تک کہ وہ خود نہ آئے اور پھر ہمارا کتہ سرار ساری رات بھوکتا رہا وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے آمنہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا ان کو بہت روکا لیکن بہنوں نے غصے سے اسے دھکا مار دیا اور پورا بلا کہنے لگیں تم تو بے وقوف ہو تم اور تمہارا کتہ دونوں ہماری خالہ آئی ہیں اور تم ہمیں دروازہ کھولنے سے منع کر رہی ہو کیا فرق پڑتا ہے وہ سج مچ کی خالہ نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا ایسی نرم دل بڑیہ ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے وہ ہمارے لیے توفے لے کر آئی ہے وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائے گی آمنہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی نہیں نہیں میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی لیکن بہنوں نے کچھ بھی نہیں سنا اور دروازہ کھول دیا خالہ جان تشریف لائی مگر راستے میں سرار کھڑا تھا وہ غصے کے مارے زور زور سے بھوک رہا تھا وہ چڑیل اس کے در سے آگے نہ بڑی اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی بیٹی اس کتے کی بدبو سے تو دماغ اڑتا جا رہا ہے جب تک اسے جان سے نہیں مار دوگی میں اندر نہیں آؤں گی بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلہ گھوٹ کر مار دیا وہ چھے بہنیں ایک طرف اور آمنہ اکیلی ایک طرف وہ غریب کیا کر سکتی تھی آمنہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بہنوں نے بڑیہ کو اندر بلایا جڑیل نے جیسے ہی دروازے کے اندر پاؤں رکھا تو مرہ ہوئے کتے کی لاش بھوکنے لگی بڑیہ پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی توبہ توبہ مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی بری بو آ رہی ہے میں تو اندر نہیں آؤں گی پہلے اس کتے کو جلا دو بڑی بہنوں نے فوراں اس کتے کو جلا دیا لیکن جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو آمنہ نے کتے کی راک سمیٹ کر رمال میں باندھ لی اور رمال کو اپنے پاس رکھ لیا پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کے رونے لگی بہنوں نے بڑیہ کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے اس سے مزے مزے کی باتیں سنتی رہیں دن کے وقت تو بڑیہ لڑکیوں کے ساتھ ہستی اور بولتی رہی جیسے سج مجھ کی خالہ ہو اس نے لڑکیوں کو توفے بھی دیئے لیکن جب رات ہوئی تو وہ چھڑیل اپنی اصلی شکل میں آ گئی چھڑیوں کی طرح تیز اور لمبے دات باہر نکل آئے بال ساپ کے مانت پھنکارنے لگے ہاتھ تیز ناخون والے بن گئے وہ بیچین ہو کر ادھر ادھر ٹیلنے لگے اور چھیکنے اور چلانے لگے اس گھر میں ساتھ بہنیں ہیں میں آج ان سب کو کھا جاؤں گی آمنہ کو بڑیا پر پہلے ہی شک تھا وہ جلدی سے چار پائی کی نیچ پچھ گئی باقی چھے بہنوں کو خبر نہ ہوئی پڑیل نے ان سب کو ڈھونڈ لیا اور ان سب میں سے سب سے بڑی بہن سے بولی بتاؤ تمہیں کہاں سے کھانا شروع کروں بہن نے کہا میرے سر سے کھانا شروع کرو کیونکہ اس احمق نے آمنہ کی بات نہ سمجھی بڑی بہن نے جواب دیا بڑیا نے مزے لے کر بڑی بہن کو کھایا پھر اس سے چھوٹی بہن کے پاس گئی اور بولی میرے نرم نرم چوزے بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں پہلے میرے احمق ہاتھوں کو کھاؤ کیونکہ ان سے میں نے آمنہ کو مارا تھا پھر تیسری لڑکی کے پاس گئی تیسری لڑکی نے جواب دیا پہلے میرے کانوں کو کھاؤ کیونکہ انہوں نے آمنہ کی ایک نہ سنی چھوڑیل نے تیسری بہن کو بھی نگل لیا جب اس نے چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا پہلے میرے ٹانگوں کو کھاؤ کیونکہ ان بے وقوفوں نے آمنہ کو مارا تھا چھوڑیل نے اسے بھی کھا لیا پانچوی بہن نے کہا کہ پہلے میرے موں کو کھاؤ جب آمنہ مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی تو میں نے اسی موں سے اسے برا بلا کہا تھا اور اسے نگل لیا اور اس نے پھر چٹی بہن کو بھی ڈھون کر نگل لیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آمنہ دروازہ کھولنے سے کیوں منع کر رہی ہے اب چھوڑیل آمنہ کو بھی ڈھوننے لگی ادھر ادھر دیکھنے لگی ہر کمرے میں گئی سہن میں ڈھونڈا آخر اس کو معلوم ہو گیا کہ آمنہ چار پائے کے نیچے چھپی ہوئی ہے مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی بول تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں آمنہ مو سے ایک لفظ نہ بولی اس نے چپے سے پوٹلی نکالی سرار کی اس راک میں سے بھوکنے کی آواز آنے لگی اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں سرار ہوں ان لڑکیوں کا رکھوالا جو کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا چھوڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی وہ چیک رہی تھی مجھے جانے دو مجھے جانے دو یہ کتہ مجھے مار ڈالے گا لیکن کتے کی راک بھوکے جا رہی تھی میں سرار ہوں میں سرار ہوں کتے کی راک نے چھوڑیل کی جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی آمنہ چارپائی کی نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالہ لگا دیا پھر یہ تالہ اس نے اس دن کھولا جب اس کے والد حج سے واپس آئے تھے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دیکھا کیا نام تھا یہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ